میں ہوں انو سرما اور آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور آز میں آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں سمپل اینڈ ایزی نوٹس آب دک گیا سیسٹینٹ میں نے پورے چیپٹر کو دو پارٹ میں ٹیوائیڈ کیا ہوا ہے یعنی کہ پورا چیپٹر ہم لوگ دو حصوں میں اسے پڑھیں گے یعنی سمپل اور ایزی نوٹس آپ تک میں پہنچا دوں گا کہ ایزلی آپ اس چیپٹر کو اچھے دھنگ سے تیار کر سکیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس فارمولے ہوں جن کی بجے سے آپ نومیریکلز ہیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمپلی نومیریکل بیس چیپٹر مانا جاتا ہے کہ یہاں پر نومیریکلز زیادہ رہتے ہیں اور نومیریکلز کے ساتھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویلوز پر ڈیپینڈنٹ چیپٹر بھی بولا جا سکتا ہے مطلب کچھ ویلوز آپ کا اگر آئیڈیا رہے تو آپ ایزلی اس کو سالب کر سکتے دیں نومیریکل بیس چیپٹر ہے ویلوز جو جیسے کہ آر کی ویلو ہے کچھ ایسے کانسٹینٹس ہیں جن کی جانکاری آپ کو رہنی چاہیے یونٹس یہاں پر بہت ریسپونس دیتی ہیں یعنی کہ یونٹس بھی کبھی کبھی ویریشن ہو جاتا ہے تو اس سے بھی نومیریکل غلط ہو جاتے ہیں یہ تین ایسے کانسپٹ ہیں یونٹس میں جیسے ٹیمپریچر کبھی یوز کرنا ہے وولیوم کیسے یوز کرنا ہے پریسر کیسے یوز کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں آج ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور پہلے چیپٹر میں میں وائل سلا چول سلا ایبیو گیڈروزلا یہ سب باتیں کروں گا اور اس کے بعد دوسری ایونٹ میں کاریٹیک تھیوری آپ گیسز کے بارے میں بھی آپ سے میں بات کروں گا تو آپ پورے چیپٹر میں بنے رہے گا اور بلکل پورے ویڈیو کو دیکھتے رہے گا تو آپ غرور سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے میں سمپل ہی آپ سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے اس میں تین گیسز اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے گیسز اسٹیٹ میں آپ کو سب سے پہلے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ اور آئیڈیا آپ کو بول دوں حالانکہ لکھواؤں گا کچھ نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے گیسز مولیکلز جو ہوتے ہیں لوزلی پینڈ ہوتے ہیں اور یہ لوزلی پینڈ ہونے کا مطلب ہے ان کے بیچ میں انٹر مولیکلر اسپیسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں انٹر مولیکلر اسپیسز جو ہوتے ہیں وہ لارج ہوتے ہیں انٹر مولیکلر اسپیسز لارج ہوتے ہیں اور فورس آف اٹریکشن جو ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پارٹیکلز بیچارے اس طریقے سے رینڈم لی موشن میں رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کولائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ گیسیس مولیکل ایسے کر کے ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ آرڈی بناتے ہوں گے کوئی دکھت نہیں ہے تو اب یہاں پر جو ترم یوز ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یونٹ والی جو میں بات کر رہا تھا کچھ یونٹ جو ہے جو یوز کی جاتی ہیں وہ یونٹ کون کون سی ہوتی سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں یہاں یونٹ کی کہ کس کس کی یونٹ کون سی ہمیں یوز کرنی چاہیے تو ہم سب سے پہلے بات کریں یونٹ میں ایک یونٹ ہم لوگ لیں گے ماس یہ ماس مطلب ماس کو کس میں نہ پیں گے یہ ہمیں بتا رہا یہاں ماس بھی یوز ہوگا تو ماس ہمیں سا آپ کو کسی بھی ماس کو جو گیس کا جو ماس ہوگا وہ یا تو گرام میں نہ پا جائے گا اور یا پھر کلو گرام میں نہ پا جائے گا یہ بات بھی آپ دھیان رکھئے گا دوسری یونٹ ہم لوگ وولیوم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کی وولیوم کس میں نہ پا جائے گا تو وولیوم اکثر ہم لوگ ملی ایک ہی یونٹ میں یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے لیٹر تو ون لیٹر is equal to اس کی یونٹ آپ دھیان رکھے گا تو ون لیٹر is equal to 10 ڈیشٹری پابر 3 سینٹی میٹر کیوگ بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں یا اس کو ایسے بول سکتے ہیں 1000 ایمل بھی بولا جاتا ہے تو یہ یونٹس بھی آپ لوگ دھیان رکھیں گے یہ یونٹس میں کوئی کنفیوزن آپ کو نہیں رہنا چاہیے اور اس کے بعد ہم اسے میٹر کیوگ میں یعنی کہ ون میٹر کیوگ is equal to ون ڈی ایم کیوگ کے برابر بھی لکھایا سکتا ہے تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں ون میٹر کیوگ is equal to ہو سکتا ہے ون ڈی ایم کیوگ یہ ویلو بھی برابر ہو سکتے ہیں اب ہم لوگ تیسری پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہمارے لیے ہو جاتا ہے پریسر یعنی کہ ہم جس کو پریسر کی بات کریں یعنی پریسر کس میں کنسیڈر کریں گے تو پریسر کا جو کنسیڈریشن ہے وہ پریسر کا کنسیڈریشن ہم لوگ کرتے ہیں ایٹموسفیر میں تو ون ایٹموسفیر is equal to پڑھیں گی ون ایٹموسفیر is equal to 76 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے آف ایچ جی یہ تو لکھنے جلوری آف ایچ جی وہ آپ کو آلڈی پتا ہوگا اور یہاں پر اگر ہم اسی کو ویلو کو برابر کر دیتے ہیں تو ون سکسٹی ملی میٹر آف مرکری بھی بولا جا سکتا ہے ملی میٹر آف مرکری بول سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم ون سکسٹی ٹارک سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے سمپلی یعنی کہ یہ تھوڑی تھوڑی یونٹ ہے جن کو آپ کو ریپرزینٹ کرنا آنا چاہیے پتہ بھی رہنا چاہیے اور پریسر کا ایک اور ریپرزینٹیشن ہے کہ ہم بار میں بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ون بار is equal to ہو جاتا ہے 0.98 اور آگے جو ہوتا ہے وہ 62 ہوتا ہے تو آپ 986 تر یاد رکھیں کوئی لکت نہیں 9862 ہوتا ہے یہ ویلو برابر ہوتی جو نیرلی برابر ہو جاتی ہے نیرلی برابر ہو جاتی ہے ون ایٹموسفیر کے یعنی کہ یہ ویلو اس کے برابر بھی لکھ سکتے ہیں یعنی سمپلی ہم 1 ATM is equal to 1 بار بھی لکھا جاتا ہے نیرلی equal to ہے اور یہ بھی نیرلی equal to جب 1 ATM کے نیرلی equal to تو سب کے نیرلی equal to مان لے جائے گی اور اسی ویلو کو ہم لوگ بول سکتے ہیں 1 ATM is equal to ہو گیا وہی 760 اوپر والا 760 اور اس کو ہم 10 ریشو دی پاور 6 دائنس 10 ریشو دی پاور 6 دائنس سینٹی میٹر مائنس 2 ہو جائے گا تو یہ ویلوز کچھ آپ کو پتا رہنی چاہیے جو بہت کام کامن ہے اور اس کو آپ کو اپنے مائنڈ میں سیٹ اپ میں بنا کر کے رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ویلوز اکثر یوز ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کو نیوٹن میٹر سکوائر میں پر میٹر سکوائر میں بھی جاننا ہے تو 1 ایٹموسفیر is equal to 1.01 یعنی کی وہ ویلو بھی آپ کے لیے میں یہاں پر لکھے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہاں میں لکھ رہا ہوں یہاں آپ دیکھے گا تو آپ اس ویلو کو بھی یاد کریں 1 ایٹموسفیر is equal to ہو سکتا ہے 1 ایٹی ایم is equal to ہو جائے گا 1.0 کتنا ہوتا ہے 1.03 1.013 1.03 اور آگے اگر لکھنا چاہتا 2.5 ہوتا ہے چاہتا 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 ہوتا ہے اتنی ویلو سفیسینٹ ہے 0.1 0.13 تک اگر آپ لکھیں گے تو کوئی دیکھت نہیں ہے into 10 to the power 5 new per meter square 10 5 new per meter square यह value भी आप लग भी रख मेरे पास noted है तो मैं वो value भी आपको बताए दे रहा हूँ देखिए यह value है 1 atmosphere is equal to हो जाए यह values जो है वो कभी काम आ जाती है 0.068 आगे 0.05 यह नगर ही को भी करने PSI हो 4 हो जाता है 6 8 9 4 0.45 लगाना चाहिए PSI के बरावर होगा तो यह values कुछ याद रखिए बाके हम लोग loss की बात करते है तो यहा पर gaseous loss है वो कौन कौन से है उन gaseous loss loss की भी बात करेंगे तो gaseous loss में जो mainly पढ़ना है आज सबसे पहला law कोई बहुत detail नहीं कोई derivation नहीं उसका कारण है यह सब law आप पढ़ चुके हैं और आप बच्चों को अपने पढ़ाते हैं क्यों teacher maximum मेरे साथ teacher पढ़ाते हैं दूसरा law हम लोग आज Charles law का formula चार्स law भी discussion करेंगे चार्स law में discussion करेंगे और उनका जो derivation पूरा नहीं करना दो derivation है उसमे कुछ जैसा है नहीं और Charles law 20 law हो गया उसके बाद आपका evo get rules law भी होता है evo get rules law और उसके बाद हम लोग 4th pressure temperature law भी बोल सकते हैं next पढ़ सकते pressure temperature pressure temperature law भी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग Dalton's law partial pressure भी पढ़ेंगे Dalton's इसके बाद हम लोग पढ़ना पढ़ेगा Dalton's law बाद लोग पढ़ेंगे इसके बाद लोग next जो इन लोग के मदद से डराइब करेंगे gas equation तो वहां तक पहुंचेंगे आज तो सबसे पहले हम लोग discussion करते है next page पर पहुंच लेते हैं सबसे पहला topic जिसका नाम है Boyle's law यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और होता है और यही आपको पता भी होगा कोई दिक्कत नही है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते है पी वी इस इक्वाल टू रहना के लिख सकते है संपल और हम इसको एसको एसको पी प्रेजेशन देना है तो ग्राफ देखे क्या कि वी इन्वरसली प्रपोशनल है यह हम ऐसे कह सकते कि प्रेशन जो वो वाल्यूम के इन्वरसली प्रपोशनल है इसको ऐसे भी प्रिप्रेजंट कर representation دے سکتے ہیں کہ اگر pressure بڑھائیں گے تو یہ value direct بڑھتی چلی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں representation دینا چاہیے تو یہاں آپ pressure دے دیجئے pressure بڑھ رہا ہے تو پھر 1 upon b کی value بھی بڑھ رہی ہے تو یہ چیز آپ یہاں اس طریقے سے represent کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں اگر ہم pv کے terms میں بھی دینا چاہیے temperature variation پہ تو ہم آپ یہ بتا سکتے ہیں اگر اس line کو یہ graph اور draw کرنا چاہیے تو یہاں simple ہم draw کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے یہ لے لیا اب یہاں پر کیا کریں یہاں پر ہم volume use کر لیں اور یہاں پر ہم لوگ pressure use کر لیتے ہیں تو یہ pressure ہو گیا اور یہ آپ کا ہو گیا volume تو اب آپ دیکھیں کہ volume اور pressure inversely proportion ہے ایک دوسرے کے تو temperature اگر ہم نے constant کر رکھا temperature اگر ہم نے constant کیا ہوا تو temperature کے ساتھ میں کیا ہوگا یہ مان لیجئے volume گھٹے گا تو pressure automatic پڑھے گا اس طریقے سے تو اگر suppose کر لیتے ہیں یہ temperature t1 پہ ہے یہ temperature t1 پہ ہے تو یہ value جو ہے temperature t2 پر لکھی جا سکتی تو یہ دو graph آپ دھیان رکھیں گا کوئی دکھت اس میں نہیں ہے lock کے term میں چاہیے تو lock کے term میں بھی یہ graph بن جائے گا اسی حساب سے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا تو lock کے term میں بھی اگر چاہیے تو بنا لیجئے گا بسے آپ ان چیزوں سے already آپ کی knowledge میں ہوگی اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دوسرے lock جس کا نام ہے Charles law Charles law کی بات کرتے ہیں تو بہت derivation پہ نہیں جانا ہے کیونکہ یہ فارمولی ویس ہی ہمیں کچھ پڑھنا ہے اس میں تو Charles law میں کہا کہ v is directly proportional to temperature ہوتا ہے اور constant ہوتا ہے at constant ہو جائے گا آپ کا یہاں پر pressure جائے گا تو v upon t is equal to constant کی بن جاتا ہے اسی طریقے سمیہاں پر v1 upon t1 is equal to ہو جائے گا ہمارا v2 upon t2 اس طریقے سے ہم اس کے فارمولے کو وی ڈرائیب کر سکتے ہیں یہ فارمولا اب یہاں پر جو temperature use کیا جاتا ہے وہ temperature kelvin میں ہی use کیا جاتا ہے یعنی کی temperature اگر آپ کا degree celsius میں ہے تو اس میں آپ 273 add کر دی یہ 15 جہاں پہ add کر دو تو یہ kelvin میں convert ہو جاتا ہے یعنی کی simple ہم یہ کہیں کہ degree celsius کو اگر kelvin میں convert کرنا ہے تو 273 point 15 add کر دی اور اگر اس میں plus کر دی اور یہاں پر 273 point 15 minus convert ہو جائے گا easily convert ہو جائے گا کوئی دکھ نہیں مطلب اگر 1.5 value سے کوئی لگتا ہے تو add کر درواز اسے ڈھٹا دیجئے کوئی دکھ کر نہیں ہے اب ان کے graph میں بھی وہ ہی condition ہے تو ان کے graph پڑھ رکھ ہوں گی کوئی ایسا یہاں پر بہت discussion نہیں کر نا ہے تو next page پہ چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں pressure temperature law یعنی کہ یہاں پر ہمارا heading ہو جاتا pressure temperature law ہو جاتا ہے pressure temperature law جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ pressure is directly proportional to temperature at constant volume یہاں پر volume constant کرنا پڑے گا تو یہاں volume کیا ہو جائے گا volume ہمارا جو ہے وہ constant ہو جاتا ہے اتنی بات clear ہو رہی ہو گی تو اب آپ کو یہاں لے سکتے ہیں P is equal to kt اب یہاں بتانے پی upon t1 is equal to ہو جائے گا آپ kt 2 upon t2 یہ formula بھی derive کیا جاسکتا ہے کوئی ڈککت یہاں پر نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ ہی بات ہے temperature جو Kelvin میں ہی consider کیا جائے گا جو temperature پیچھے میں لگ دیا Kelvin میں ہی consider کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے کی جو pressure اب جو یہاں پر volume coefficient اور pressure coefficient دو ایسے term ہے جو بہت important ہے اور pressure temperature lock gelusec law کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ سکتا ہے gelusec law یعنی کہ اسے ہم لوگ gelusec law کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسے ہم لوگ gelusec law کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا پڑھ کرنے ہی اب ہم لوگ important point important turn ہو پہلا ہے volume coefficient then volume coefficient ہو جاتا ہے volume coefficient دیکھیں آپ لوگ اسے لکھ لیا کریں تو جیادہ better رہے گا کیونکہ writing کا فرق تو volume coefficient کو represent alpha v بناتے اسے کرتے ہیں alpha v is equal to ہو جاتا ہے v t minus v initial ہو جاتا ہے v 0 y initial multiplied by temperature ہو جاتا ہے یہاں پر value i sable gases کے لیے alpha v is equal to ہو جاتا 1 upon 270 3 یہ fix value constant value ہو جاتا ہے for all the gases for all the gases تو اس طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے سبھی gases کے لیے یہ value fix ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ pressure coefficient کی بات کر لیتے ہیں تو alpha pressure بھی sبھی gases کے لیے fix ہو 1 upon 273 ہی ہو گا temperature اور volume کا تو اس سمیں یہ condition پیدا ہوتی تو یہ چیز آپ تھوڑی سی دھیان رکھیں گے تو یہ آپ نے discussion کیا اب ہم لوگ اس لیے میں چلتے ہوئے ایک gaseous equation ہے ideal gas equation تو ideal gas equation derivation تو derivation تو already آتا ہی ہوگا ideal gas equation کا لیکن چونک پڑھنا ہے اس related جانکاری بھی collect کرنی ہے تو اب آپ بات تو تھوڑی کرنی پڑے گی ideal gas equation pv is equal to n rt جو ہوتی ہے وہ آپ کو already direct پتہ ہے یہاں پر مجھے چھوٹی سی بات بتانے کی ضرور نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا س broad ہم رہتا ہے into نیچے volume اور اوپر رہتا پریسر is equal to w upon m rt اس کو ایسے بھی ideal gas equation کو represent کیا جا سکتا ہے تو یہاں پریسر جو ہوگا atmosphere میں ہوگا temperature kelvin میں ہوگا یہ چیز دھیان رکھنی لیکن اب ہی ہم رہتا ہے اگزامنیشن کا اس پہ لگ مل ہی جاتا ہے اگزام میں مل جاتا ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھے گا ایک STP ہوتا اور NTP ہوتا ہے STP NTP میں تھوڑا سا difference وہ ہے میں آپ کو بتا دے رہوں STP ہم لوگ standard temperature pressure consider کرتے ہیں اور normal temperature pressure consider duration ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر standard temperature میں 273 kelvin use کرتے standard temperature pressure 180 use کرتے لیکن جب NTP normal temperature pressure ہوتا ہے تو کچھ لوگ بھائی 273 use کر دیتے ہیں لیکن normal میرے حساب سے according to concept ہو नا چاہیے 277 plus room temperature normal مانا جاتا 273 اور 300 kelvin پہ جانا چاہیے اور pressure 18M رہ جاتا ہے لیکن اسے جو question depend کرتا ہے کہ language کیا کر لیتے حالان کچھ لوگ دونوں باتوں میں اور لہا کے کام چلا لیتے ہے لیکن مجھے جو concept لگتا ہے جو میں نے یہا لکھا standard temperature pressure 273 kelvin one atmosphere ہو جاتا اور normal temperature کی بات ہو رہی ہے 300 kelvin یعنی 270 27 degree Celsius آنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ایک فارمولے کی طرف بھی بڑھیں گے اس فارمولے کا نام دنسٹی اور molar مص دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا کہ PV is equal to n r t اس کو ابھی آپ نے توڑا n upon v r t اس طریقے سے اس کو اور بھی break کیا تھا w upon m into v r t density is equal to mass upon volume یہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس p is equal to drt اور نیچے m آ جائے گا simply ہو جائے p is equal to drt upon m یہ formula try ہو جائے گا density جو ہے pressure کے directly proportion آ رہی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا پڑھے گی یہ پر ڈینسٹی بھی کسی بھی گیس کی ہوتی ہے it is directly proportional to pressure d is equal to لکھا جا سکتا ہے pm upon r t بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو ایسے بھی آپ represent کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی important topic کی بات کریں گا ویلو of r اور nature of gas constant یعنی value of r پہ ہم تھوڑا جیادہ focus کریں value of r disturb کرتی ہے یعنی یہ value جو ہے gas constant جی سے ہم لوگ بولتے ہے value بہت جی جی کرتی ہے کہاں کون سی value پٹ کرنی اگر یہ بات ہمیں پتہ لگ جائے گی تو گلتی ہونے کے chance بہت کم ہو رہی ہے اب کیا ہوتا ہے value جو ہے لیکن میں آپ کو notice کر دوں کہ آخر یہ r ہے کیا پہلے تو ہم یہ جانے what is the meaning of r meaning r کا ہے کیا r بتانا کیا چاہتے وہ پہلے آپ جانے دیکھیں آپ نے formula پڑھا ہے pv is equal to nrt यहی پڑھانا آپ نے r کے بارے میں جاننا چاہتے تو r is equal to pv upon pv upon nt is k p ہے kya آپ بھی جان رہے kip pressure ہوتا ہے to یہاں پر میں لگ دیتا ہوں p pressure b kya b jana r kip volume to m yaha p volume lig dita ھیک na अब आप इसको यह bhi jana r kya nr number mons s to mh yaha number mons lig dita ho is kya r ndch yaha ditar kya 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 دیا تو اس کو بریک کرنے کوسس کر رہا ہے یہاں وہی مولز ہو جائے گا اور یہاں پر وہی kelvin ڈیگری رکھ دیجئے بریکٹ میں آپ kelvin لگ دیجئے کیونکہ ہمیں temperature kelvin میں ہی جوز کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو بھی اور بھی بریک کرنے کوسس کریے دیکھیں اب ہم فورس کو فورس رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم فورس کو فورس رہنے دیا نیچے ہم نے area جو ہے وہ کیا لگ دیا area l square یعنی length square تو ہم اسے length پورا ہی لکھے دی رہے ہیں جس سے آپ کو confusion now length کا square کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر جو volume ہے volume کو ہم a cube اگر اسے a مانتے ہیں تو area کو a square نیچے لگ سکتے ہیں اور اوپر a cube لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں l cube لکھے دی رہا ہوں آپ a cube بھی لکھ سکتے ہیں نیچے آپ degree وہی مولز اور degree والا concept ہے مولز اینڈ مولز اینڈ کی جگہ ملٹیپلائی ہے اور یہاں پر degree کل میں لکھے دیگری ہو گیا آپ کا یہ کل میں لکھے گی ٹھیک ہے نا اتنا تک پہنچے اب اس کے بعد بھائی یہ دو ہیں اور یہ اوپر یہ cancel کر دیئے کٹ ہو جائیں گے تو فورس بچا اوپر length بچا نیچے مولز پر ڈگری بچا تو یعنی کہ next بنے پر لے جا کے ہم اسے represent کر دیتے ہیں کہ r is equal to ہو جائے گا سمپل میں لکھ سکتے ہیں کی فورس ہو گیا فورس ہو گیا into length ہو گیا l ہو گیا upon یہاں پر مولز ہو گیا مولز into یہاں kelvin ڈگری میں ہو گیا تو ورک پر ڈگری پر مول ہو گیا نا سمپل ہی تو اس it means we can say r ہے کیا r is the work per ڈگری ورک پر ڈگری پر ڈگری پر مول چاہیے چاہیے ایسے کرتے ہیں لکھی دیجئے پر مول چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ آخر کار یہ r ہے کیا اب unit کیا ہوں گی کہ وہ بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ unit of min ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ unit of r پہ ہی ہمیں focus کر رہا ہے کہ آخر unit r کی کیا ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے unit جو r کی چلتی ہے میں یہاں پر لگاتا ہے unit لیکھوں گا اور آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں 0.0821 ہم اس کو جاتا تر use کرتے ہیں یہاں پر liter atmosphere per kelvin per mol use کیا جاتا ہے liter ATM per kelvin اور per mol اس کو ہم لوگ use کرتے ہیں تو یہاں پر pressure pressure کس میں ہے وہ liter میں pressure جو ہوگا اگر liter میں اگر یہاں ATM میں دیا ہوا ہے تو پھر volume یہاں پر کتنا لیا جائے گا volume جو ہوگا وہ ہمیسا لیٹر میں یا ایسا ہے کہ volume liter میں دیا ہے تو پھر pressure ATM میں ہونا چاہیے temperature جو ہے وو kelvin میں چلا جانا چاہیے اور 1 liter لیٹر میں ہے تو ڈیم کیو بھی چل سکتا ہے 1 liter is equal to یہاں ڈیم کیو بھی concept ہم لوگ use کر سکتے ہیں تو اگر اس کو اور convert کرنا چاہے تو r کی value ہو سکتی 0.0821 دیم کیو یعنی یہاں ڈیم کیو into ATM بھر باقی سب کچھ یہی رہے گا ATM پر kelvin اور پر مول یعنی پہلی unit ہم نے یہ والی consider کی اس طریقے سے لگ سکتے ہیں دوسری r کی value ہم لوگ یہ use کر سکتے ہیں اور تیسری r کی value یعنی کہ جب بھی اگر دون کہیں پر بھی pressure یعنی volume کا consideration چلے گا کھیں پر بھی volume اور pressure کا consideration چلے تو پھر یہ دونوں value ڈال دیں اگر کہیں پر بھی آپ کو energy کا concept چلنا شروع ہو جائے یعنی کہ simple سا ہم لوگ دیتے ہیں کہ اگر energy کا concept چلنا شروع ہو جائے تو r کی value ڈال دینا 8.314 8.314 joule per kelvin per mol per kelvin per mol value collection کریں پڑیں گی اگر آپ کو derivation آتے تو بہت اچھی بات ہے یہ value جو ہے وہ اگر ہم r کی value کی بات کریں تو r is equal to ہو جاتا ہے 1.987 789 وہ r کیا کیا ہے وہ بھی آپ note کر لی جی گا دیکھ r is equal to 8.314 ہو جائے گا meter meter per kelvin ہو جائے گا اور per kelvin per mol سمجھ چلے گا یہ اسی طریقے سے 8.314 یہ joule per kelvin per mol میں بھی اس کو represent کر سکتے ہیں اب اچھی یاد اٹھ نہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے 8.314 ہے یہ kilo jool میں بھی یہ jool کی jool دیا رکھ ہوتا ہے 8.314 into 10 minus 3 kilo jool میں convert ہو جائے گا per kelvin اور per mol میں یہ numerical میں دکھ 1 19 19 19 electron bolt per kelvin اور per mol تو یہ r کی values میں نے آپ لکھوا دیں جس سے آپ کو دکھت نہ ہو اب ایک law بچائے جس کا نام ہے evo get rose law simply formula ہے evo get rose law according to volume of a given mass of a gas directly to the number of moles present the gases k n ho jata v upon n is equal to k constant ho jata to یہ جتنی بھی چھوٹی بات ہیں یہ آپ already پتا رہنی چاہیے اور ایک ہو جاتی general gas equation یعنی ki general gas equation कی general gas equation کا derivation ہے وہ آپ کو سیکھنا ڈی derivation سے کوئی بہت بڑا مطلب نہیں یہ پتا بھی ہوگا p1 b1 upon t1 is equal to ہو جاتا p2 v2 upon t2 یہ simple سے formula ہے جو formula آپ کو مدد کرتے رہیں کس میں مدد کرتے رہیں گے یہ آپ کے numerical اس لئے میں لگا تار formula بہت جیدہ discuss نہیں کر رہا ہوں لیکن continuity بنانی ہے تو ان کی بات بھی کر رہا ہوں اس کے بعد پڑھ لیتے number of non reacting gases ہو چاہیے نا تو سم کر دیجئے پی ٹوٹل آجاتا ہے پی لگ سکتے ہو پلس ب لگ سکتے ہو پلس پی سی این سو آن یعنی کی پلس پی این تک اس کو لکھا جا سکتا ہے نا اور اگر ون ٹو ٹو ٹی لگنا ہم لوگ کسی بھی جیسے کوئی بھی گیس جو ہوتی وہ اگر بھی گی تو جو بھی گی ہوتا ہے اس میں سے بی پر پی سر جو ہوتا ہے وہ وارٹر کا بی پر پی سر ہمیں گھٹانا پڑے گئے گئے نہیں تنس دی ہوتا تب بھی کنڈیشن لگ جاتی تو یہاں پر یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی total pressure into mole fraction کے برابر ہوتا یہ اپنے round slow میں بڑھا ہوگا اگر ہم volume کی بات کریں تو volume میں بھی جو سب ہی کا volume ہوتا ہے مل کے بھی volume بنتا ہے mixture of gases یعنی کی اگر ملو یہاں پر بہت ساری gases ہے تو اگر ہم volume count کریں تو ایک gas سبھی volume ملو اس کا v2 ملو اس v3 and v4 and so one مل لیتے ہیں تو پھر بھی بھی ستھوڑا ستھان رکھیں گے اور یہ کہتا کیا ہے وہ ہی جیسے اوپر ہے v1 plus v2 plus v3 and dot 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 on اور یہ ہے اب ایک law ہے جس پہ بھی خوب numerical پہنچے جاتے جس نام ہے Graham's law of division تو Graham's law of diffusion کیا کہتا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ Graham's law of diffusion جو ہوتا ہے وہ کہتا g-r-h-a-m apostrophe s g-r-h-m of g-r-h-m of partial sorry g-r-h-m law of diffusion کہ lah یہ g-r-h-m law of diffusion جو ہے یہ بتایا کہ کوئی بھی gas diffusion rate ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے تو rate of diffusion کسی بھی gas کا similar conditions of temperature pressure ہے تو inversely proportion al ہو جاتا square root of molar mask سکتے کوئی کرنے نہیں m پہ بھی لگا سکتے ہو اور یہ وہی simple سا concept ہے یہ density کے بھی inversely proportional ہوتا ہے تو one upon is form db ایس بھی represent کر سکتے ہے rate of diffusion volume of diffused upon time بھی ہوتا ہے یہ formula آپ کو بہت important numerical میں کام کرے گا تو یہاں لگ سکتے کہ rate of diffusion rate of rate of diffusion rate of diffusion is equal to volume diffuse volume diffuse upon time volume diffuse کو مل بھی س represent کر دیں time کو اس مل ٹی س کیونک تیم پی ٹی ٹی ایسے بھی لگ س س تو اب ہم لوگ کیا کی مال لیجیے دو gases ہیں ایک gas rate ہے r 2 gas rate r 2 یہاں پر کیا ہو جائے گا بھائی d2 upon d1 لکھ سکتے مطلب m2 upon m2 upon m1 بھی لکھا سکتا ہے ایسے بھی سکتے تو اب اگر یہ represent کرنا چاہوں تو ایسے بھی لگ سکتے کہ بھائی اگر یہاں پر r کی جگہ ہم لیتے چلو next page پہ رہے گا r کی جگہ اگر اگر اس کو اوپر نیچے کرنا چاہے اوپر time upon d2 اوپر آجائے گا باقی value وہی رہے سمپل یہاں پر d2 upon d1 ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کیا ہو جائے گا اس طریقے ساتھ represent کر سکتے ہیں تو اگر temperature same کر دیتے ہیں time equal ہے time equal ہے تو یہ cancel ہو جائے جائے تو v1 upon v2 is equal to فارمولا بن جائے گا m2 upon m1 کے برابر کیونکہ وہی condition پیار ہو جائے گی جو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ v is directly proportional to number of moles ہوتا ہے تو پھر n1 upon m2 بھی ڈی number moles ریپرسنٹ کر سکتا تھے یہ کچھ important ڈرم تھے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے effect up کیا ہوتا pressure کیا ریٹ of diffusion پہ جان لو جان لیتے ہیں کی یعنی effect of heading منا لیتے ہیں ھم لوگ effect of pressure effect of pressure on rate of rate of diffusion یعنی rate of diffusion پر pressure کیا effect پڑھے گا more rate of diffusion directly کیا ہوتا جتنا pressure آپ بڑھاتے چلیں جیسے cap لگا ہو کسی bottle میں pressure آئی ھو ڈھاککن کھول دیئے بہت تیجی سے گیس بہار آئی کی دیں گے جو sorry p1 upon p2 لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر equal نہیں لگے گا یہاں پر ہی multiply میں جائے گا یہ m2 upon m1 اس طریقے سے بھی آ جائے گا تو یہاں پر p1 پر p2 جو ہے pressure ہو جائیں گے اور m2 m1 مولا بھاس تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو already میں نے بتائی یعنی اس chapter سے related جو کچھ term تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی یہی پر آپ کو اسی topic میں پڑھ لینا چاہیے میرے آپ سے دیکھیں ایک تو جو kinetic theory of gases ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بہت important ہے جس کا نام ہے vendor wall gas equation تو میں یہاں پر vendor wall gas equation کو بھی discussion کروں گا اور اس کے بعد kinetic theory کو discussion کروں گا تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں vendor wall gas equation کی اور vendor wall gas equation میں خاص بات جو ہے وہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ادھتر جو value پوچھی آتی small a کی اور small b کی value آپ سے پوچھ لی جاتی ہے ان کی values پہ جراؤ جاتا فوکس کرنا باقی equation کو derive کرنا تو ہے نہیں تو سمپل میں equation دکھ دیتا ہوں p plus simply آپ کو پتا ہے a n square upon نیچے b square ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کا جاتا ہے n پہا سوڑی ہے وہ رہ گیا نا volume رہ گیا تو یہاں پر bracket میں v minus n b ہو گیا اور is equal to اگر n کی value مان لیا آپ نے ون مول رکھ بھی دی تو پھر کیا ہو جائے گا p plus a اور یہاں پر v square ہو جائے گا simply اور یہاں پر v minus b is equal to یہاں پر rt اس طرح سے ہم لوگ اس gas equation کو یعنی لکھ سکتے ہیں تو اب ہوتا کیا کہ کچھ ہر gases تو ideal ہوتی نہیں جب ہر gases ideal نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ gases جو ہوتی ہیں وہ پھر deviations ہو کرتی ہیں اور اسی derivation کی بجائے سے یہ ایک equation ڈرائی بھی جس کا نام real gas equation یا vanderwall gas equation بولا جاتا ہے اب ہم لوگوں نے volume اور اس میں جو correction کر کے نکالی value وہ value جو ہے وہ یہاں پر یہ آئی pressure میں correction کیا اور volume میں correction کیا یہ derivation آپ آلڑی لوگوں کو بچوں کو اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں اب یہاں پر آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کی جو compressibility factor وہ چیز ہم لوگوں کو ایک سامنے پوچھ لی جاتی کی what is the compressibility factor تو compressibility factor ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے کی compressibility factor جب ہم لوگ نکالتے ہیں دیکھئے پہلے تو ہم یہاں پر ایک چیز آپ کو بہر بتا دے کی unit جو میں بات کر رہا تھا ایک ہی unit کیا ہوگی اور b کی unit کیا ہوگی دیکھئے ایک ہی unit ہوگی simple وہ آپ نے نکالنا پڑے گی دیکھئے پریسر میں ہمیں ایسا پریسر end ہوگا یعنی ki an square upon یعنی ki اگر ہم دیکھیں an square upon v square میں یہ اس کی unit pressure کیونکہ پریسر میں پریسر ہی جڑے گا تو پریسر کی unit کے برابر ہو جائے گا تو simple ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ جو a کی value ہے وہ کس کے value کے برابر ہو جائے گی یعنی ki a کی value ہو جائے گی a is equal to p v square upon n square ہو جائے گا p ہوگیا pressure pressure atmosphere میں رکھا جاتا ہے volume later square ہو گیا اور نیچے mole square ہو گیا ہے تو پھر اس کی unit اگر نکالنا چاہوں تو atmosphere litre square per mole اوپر چلا جائے گا تو simple طریقہ ہے ATM ہو گیا اگر آپ b کی unit نکالنا چاہے تو b میں وہی simple آپ جانتے ہیں volume b minus nb ہے تو volume میں سے volume ہی گھٹے گا تو یعنی ki b nb is equal to آپ کا b کے برابر ہو جائے گا simple سا b is equal to کیا ہو گیا b upon n ہو گیا تو یہاں پر وہی لیٹر اور نیچے mole ہو گیا تو simple ہم لے سکتے ہیں لیٹر پر mole بھی اس کی unit آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ان دونوں کی unit دھیان رکھے گا اور یہ چیز آپ کو اور جاننی پڑے گی جو a اور b ہے یہ ایک چلی میں ہے کیا یعنی ki جو a ہے یہ magnitude of attractive forces کو represent کرتا ہے molecules کے بیچ میں تو ایک آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا magnitude of forces between the molecules جب کی جو b ہے یہ ہمیں ایک idea دیتا ہے مطبق volume کا relation بتاتا ہے کی یہ actually volume وہاں پر کتنا excluded volume کتنا ہے وہ بتائے گا تو یہ چیز آپ دونوں term یاد رکھئے گا آپ کو بہت کام ہے تو اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں compressibility factor تو اب ہم لوگ compressibility compressibility factor پہ چلتے ہیں compressibility factor کو ہم لوگ z سے represent کر دیتے ہیں تو اب ہم لوگ z سے جب represent کریں گے فارمولے پہ ہی جاتا ہوں سیدھا باقی تو آپ کو جانکاری ہو لیدی کیونکہ یہ سب easy topic ہے تو یہاں پر pv اور نیچے ہو جاتا ہے آپ کا v pv ideal اور pv ideal جو ہوتا ہے وہ rt کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر pv upon rt بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے ہے نا اور اگر my number आप most 1 ماننا ہے تو یہاں پر n کی value 1 ہوئی گئی ہوگی اگر z کی value more than 1 آ رہی بس z کی value اگر more than 1 آ رہی ہے اور volume یعنی vm کی value جو ہے تو greater than 22.4 liter ہو جانے چاہیے اگر z کی value less than 1 ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ volume بھی less than 22.4 liter ہو جائے چیز آپ کو مائنڈ بھی set up بناتے اگر z کی value بناتی مطلب gas جو ہے وہ simply ideal ہے اور اگر z کی value more than آ جاتی ہے more than 1 آتی means gas ideal نہیں تو یہ compressibility factor کی باتیں آپ تھوڑی سی دھیان رکھئے گا less than greater than ہوگی تو پھر سمجھ لیجے کہ gas ڈی ڈی small a جو values ہیں ان کی gases کی بات کریں تو اگر ہم small a کی بات کریں جو a and square نا ابھی پڑھاتا a and square upon v square جو یہ بات کر رہا ہوں تو جو gases ہیں تو value کے اوپر ان کا order کیا ہوگی یعنی ki a value کے اوپر order کیا ہوگا to values of a for some gases میں لکھ دیتا ہوں values یہ values ڈھان رکھے order values of a values of a for some gases یہ میں نے ایت بنا دیا اب یہ gases کا کون 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 سی gases میں لو پوچھ لیا کس کا تو پتہ لگ آپ value یاد کرتے ہوں تو میں نے simply ایک order بنایا کی so 2 یاد کر لی اس کی value زیادہ ہوگی as compare to chlorine as compare to ethane مطلب c2 h6 as compare to ammonia n h3 as compare to hydrogen chloride gas as compare to chote as compare to methane ch4 as compare to وہی اپنی پرانی گی سی آ جائیں گی سی سی پل سا وہی n 2 آ جائے گی اب 2 جانا جاتی تو یہ decreasing order میں value a کی لگ ہے b ki value اگر آپ پوچھی جائے تو یہاں پر میں heading بنا لیتا ہوں values of b for some gases otherwise آپ کو values یاد کرنی پڑے گی تو وہ دککت رہے گی تو اس سے better ہے کہ آپ ان کا order کسی طریقے سے اگر لگ دیتا ہوں یہاں پر CO2 لگ دیتا ہوں اور یہاں پر آپ O2 اور H2 اور last میں helium H لگ دیتا ہوں تو یہ دونوں order اگر آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی values آپ سے پوچھ جائیں کس کی value زیادہ ہے کس کی value کم ہے میں اس topic کو اپنے طرف سے اگر کسی بھی gas کا temperature جانتے ہوگی کیا ہوتا یا پڑھاتے بھی لگھاتے بھی گھو جی کرنے اگر temperature z equal to one مانا جاتا یہ بات دھیان رکھئے گا تو مدب temperature کے نیچے pressure کا یعنی کہ اگر z کی value لگاتار increase ہو رہی pressure بڑھانے کے ساتھ temperature سے نیچے پہلے جی جی پہلے گھٹے گا اور minimum تک جائے گا اس کے بعد بڑھنا ہو جائے جیسے جیسے pressure بڑھاتے چلے جائے تو یہ چیز آپ دیان رکھنا اب اس کے بعد 3 equations ہیں یہاں پر c جو ہے وہ ایک دوسرا next constant generate ہو گیا except a, b and r یعنی کہ یہاں پر جو c constant ہے وہ except a مطلب ان سے کوئی مطلب نہیں a, b اور r جو ہم نے use کیے تھے ان کے علاوہ یہ constant ہے اور ان کی جو values ہے وہ dip الگ الگ ہو جائے گی الگ الگ gases کے لیے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھے گا یعنی classes equation آپ سے examen direct پوشی جاتی ہے تو classes equation کو بھی یاد رکھے گا اب آپ کو برثیولٹ equation بھی آپ کو یاد کرنی ہے تو ہم آپ کو بتا دی رہے ہیں کہ برثیولٹ equation ہوتی گیا دیکھیں برثیولٹ equation یہ direct equation پوشی جاتی ہے اس لئے میں equation بھی direct لکھ رہا ہوں باقی ہم کیونکہ پورا chapter تو gases equation simple بالا ہے کوئی بہت زیادہ typical ہے نہیں بس اس کے questions typical ہیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ ہو گئی آپ کی equation is equal to ہو گئے آپ کا r تو p plus a upon t square v minus v وہی جو ہم نے real gas equation پڑھی اسی سے derive ہے یہ equation تو یہ equation بھی آپ دھیان رکھئے گا یہاں پر باقی temperature pressure یہ سب وہی ہے کوئی دکھت یہاں پر نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھتے گی تو میں نے آج آپ کو یہ کچھ ایسے term بتائے یعنی کہ ہم لوگ continue رکھیں گے اسی topic کو یعنی part 1 رکھا اس کو آگے میں لگ دیتا continue اور میں continue کروں گا یہاں پر kinetic theory of gases یعنی کہ kinetic theory of gases کے لیے kinetic theory of gases کے لیے میں کیا کروں گا کہ آپ کو جتنے بھی فارمولے ہیں جیسے کہ مان لیجے root میں square velocity ہے molar mass ہے ہے نا یہ volume of 1 evo-gadro number ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار اس میں کون کون سے فارمولے لگنے یہ سبھی فارمولے بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھئے دھاق سے سمجھئے اور اس کو جتنے جادہ جادہ لوگوں تک پہنچائے جسے کی سبھی ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ان فارمولے کا collection لے سکیں وہ آپ کے لئے آسانی رہے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کی پی پی ٹی کے لیے میں اس پہ page number بھی ڈالے دے رہا ہوں کتنے pages ہم لوگوں نے use کر لیا یہ ہم نے page number 1 use کیا اس کے بعد ہم نے page number 2 use کیا تھا اس کے بعد ہم نے page number 3 use کیا تھا دیکھ لیں ٹوٹل پھر ہو جاتا ہے چار پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے چھے پھر ہو جاتا ہے سات پھر ہو جاتا ہے آٹ پھر ہو جاتا ہے نو اور پھر ہوا دس پھر ہوا گیارہ پھر ہوا بارہ پھر ہوا تیرہ پھر چودہ پھر پندرہ پھر سولہ پھر سترہ پھر اٹھارہ پھر انیس یعنی آج ہم نے انیس پیچ لکھا چاہ کیا ہے تو سمپل ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سمجھئے اور اس کو بہت زیادہ مطلب یہی کہ ایک بار آپ اگر لکھ بھی لیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا کوئی دکت نہیں تو آپ اس کو پڑھ لیجیے آسانی سے اسی پی بیس میں کچھ کوششنز بھی آپ تک جرور پہنچاؤں گا تب تک کے لیے دیکھئے پڑھتے رہیے اور آگے پڑھتے رہیے پیچھے ہڈنے کا کوئی کام نہیں ہے